بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی سب سے پہلے آپ اس بات کو جو پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلے باز انتخابی نشان ہوگا عمران خان کا یہ بڑا سرپرائز تھا جو شاید پاکستان میں کسی نے بھی بات نہیں کی اس وی لاغ کی تفصیلات بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو وجوہات تھی بہت سر لوگوں سے اعتماد کا رشتہ ختم ہوتا ہے اس لیے آپ کے ساتھ نے تفصیلات نہیں رکھ سکا اب جو بلے کے نشان سے بلے باز کا نشان یہ معاملات کیسے تیہ ہوئے کس نے تیہ کرائے تحریک انصاف کے جو نظریاتی کے چیئرمن کون ہے انہیں جو اغوا کیا گیا بھی اور ان کی پارٹی سے کیا تعلق ہے لندن میں ملاقات ہوئی معاملات کیسے تیہ ہوئے اب انہیں جو اغوا کیا گیا یہ گرا کے بیان دیتے تو کیا ہوگا تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے بلینک ٹکٹ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی اور قاضی فائز جو بڑی واردات کر کے بیٹھا ہے اللہ نے اسے کیسے ناکام کیا سپریم کورٹ اور الیکشن کم کی واردات اللہ نے کیسے ناکام کی ہوئی ہے اب یہ جو واردات کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا پلین اے عدالت میں ہے پلین بی مارکٹ میں ہے پلین سی تیار ہے الیکشن سے ہی نہیں بھاگ سکتے اور ٹکٹ کی رنگین فوٹو ہے لوگ لے کے ساتھ جا رہے ہیں ٹکٹ چھپا کے راکھ رہے ہیں لیکن یہ ہلکے ہو چکے ان کے پٹے کھل چکے ہیں میڈیا کو حکم مل چکا ہے فل پرپاگینڈا شروع کر دو اور اب یہ آپ کی بھی بڑی زمداری شروع ہوگی عمران خان کے کہازات نام امزدگی بھی اینے 122 سے علی باکر نجوی نے ریجسٹرار کیس کو فورا لگانے کا حکم دیا یہ منظور ہوگے تو کمپنی کی منجیر ٹھک جانی ہے پھر بھی لیکن بہت سے سوالات ہیں بہت سے لوگوں کی ذنوں میں یہ آج کیا ویلاغ بہت اہم ویلاغ ہے اور یہ کیا ایک بہت بڑا رزق تحریک انصاف نے کیا کہ ایک شخص کے حوالے پارٹی کی اگر سالے ٹکٹ کینسل وہ کیا ہوگا تمام عددار عددار نہیں رہیں گے الیکشن کمیشن بلے کا نشان اگ اس کے علاوہ جو جماعت کا کارکن دوسری جماعت کا ٹکٹ نہیں لے سکتا اور اس کے سب بہت سے سوالات ہیں جو میں سوی لاغ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کھل کے عمران خان نے بہت سے باتیں کی شیخ شید کے بارے میں پولیسی کے بارے میں اور جو ابھی وہ میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رکھتا جاؤں گا ابھی جو انتیاز عالم سے ٹکٹ بھی لے لیا گیا حقوق خلق پارٹی کا ٹکٹ اس نے ریٹرننگ افسر کو جمع کریا ڈیالا جل سے مزید ہدایات بھی آگے کس کس بندے سے ٹکٹ واپس لینا ہے اور خان کے آرٹیکل کی بھی بات ہوئی گمنام لوگوں کو خان نے بچایا یوٹیوب کی لائیو ٹرانسمیشن قاضی فائز کی روک دی گئی اور چیئرمن تحریکت صاحب بریسٹر گور کی گھر پر حملہ ہوا عمر یوب کے گھر پر حملہ ہوا بہت سے عظر مشوانی کی بھی شاید گھر پر پہنچے یہ کیوں ہڈی کے لیے پاگل ہو چکے ہیں یہ کسے ڈھونڈ رہے تھے اور کیا معاملات کرنا چاہ رہے تھے سب سے پہلے تو آپ لوگ دعا یہ کریں ساتھ کے قاضی فائز بلے کا نشان آج خود لے لے کیونکہ بلے کا نشان اس نے دے دیا تو پھر ایک نیا بہران ہوگا لیکن اس کا بھی حل موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے ذینوں میں جو سوالات ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں بدلتی جا رہی ہیں تیرہ جنوری آج آخری دن ایٹیکل ریٹرننگ کا لوگ ورنہ آزاد امیدوار لڑیں گے انہیں پھر دوبارہ اپنے کاخذات کے جمع کروانے پڑیں گے ٹائ شاہین علی بخاری نے ٹکٹ جو ہے تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ جمع بھی کروا دیئے اب سوشل میڈیا پر بلے باز نشان ہر جگہ آپ کو نظر آنے جارے لیکن اغوا ہونے کے بعد جو چیئرمن کو اغوا کیا اختر اقبال ڈار کو اب معاملہ کدھر جائے گا تو سب سے پہلے دیکھیں شاہترنگ کی بسات بچھی ہوئے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے کھلاڑی انٹرنیشنل بھی ہیں نیشنل بھی ہیں مہرے بھی انٹرنیشنل بھی ہیں اور نیشن شاہترنگ کی بسات کو الٹنے کی کوشش کر دی کھیلوں کے اصولوں کے خلاف لیکن خان ان کے تمام منصوبوں کی خبر رکھتا ہے دیکھیں خان کے چاہنے والے محبت کرنے والے ہر جگہ موجود ہے خان کو ان کے لندن معاہدے کا علم ہو چکا تھا جس کی جو شرطی تحریک انصاف لیکشن میں نہیں ہوگی خان نائل ہوگا بلہ چھین لیں گے پارٹی توڑ دیں گے یہ ساری باتیں خان نے عوام کے سامنے رکھی جو بات خان نے عوام کے سامنے نہیں رکھی وہ آخری وقت تک عمران خان اور س کہ تحریک انصاف کے جو سیکڑوں لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا تھی جنہوں اس راز کو راز رکھا خان کا سرپرائز کیا ہوگا اگر بلہ چھن گیا تو کیا ہوگا بیک اپ پلین اے بی اور سی کیا ہے سی ابھی کسی کو نہیں پتا وہ بھی بتاتا ہوں بہت سی چیزیں تھی حتیٰ کہ پارٹی کے بڑے بڑے کریڈبل لوگوں کو نہیں پتا تھی یا پتا تھی یا انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا نہ بتانا بہت اچھی بات ہے اب جو نظریاتی لوگ ہیں جو اس نظری جو عمران خان کے دین انا ساتھی میرے بھی بڑے اچھے دوست اللہ انہیں جنت نصیب کرے نعیم الحق صاحب پارٹی ریجسٹر کروا گئے تھے ان کے بہم اگمان میں بھی نہیں تھا کسی کے بھی کہ ایک دن یہی چھوٹی سی جماعت جس میں پوری تحریک انصاف سما سکتی ہے اب نعیم الدین حقیقی معنو میں ان کی منجی ٹھوک گیا تھا اب نعیم الحق کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے یقین کریں بندہ وہ بڑا شریف آدمی تھے باران اب دوزار بارہ میں اختر اق نماؤں میں شامل تھے لیکن اکبر ایس بابر نہیں تھے اب جے لندن پر جو دورہ ہوا نیجی دورہ ہوا ایک تحریک انصاف کے اہم رہنما کا وہاں بڑی اہم ملاقاتیں ہوں اس میں اختر اقبال ڈار کی ملاقات اس کے بعد یہ معاملات عمران خان کی ہدایت پر تیہ ہوئے اب رہنما جو ہے ان سے میں نے کنفرم کیا وہ نام اپنا نہیں بتانا چاہتے ہیں ان سے اجازت مانگی ابھی تک جو جواب نہیں آیا سوال بھی پوچھا اس کا بھی جواب نہیں آیا اس لئے ورنہ میں آپ کا نام لے امران خان جانتے تھے تحریک انصاف سے بلہ یہ لوگ لازمی چینیں گے پارٹی توڑیں گے پارٹی کو بین کریں گے خان نے پہلے دن سے یہ جو کہا تھا کہ ہم الیکشن ضرور لڑیں گے ہر جگہ ہمی دوار کھڑیں گے آخری گیند تک اور وہ گیند آٹھ فروری کو ہوگی یاد رکھی کہ پانچ بجے یہ پاکستان کا وائد سیاستدانہ جو کرتا بھی ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یہ اتنا ہی ب سب سے بڑا چھکا تھا خان نے کہا تھا میں گیم چینج کرتا ہوں کہ یہ لوگ انجوائے کریں گے کوم بھی انجوائے وہی بات ہوئی اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے کیونکہ ان کی چال اس کی چال اس کی چال لیکن آخری چال اللہ کی اب یہ جتنی بھی چلتے ہیں جتنی بھی بسات بچھاتے جائے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ عمران خان کے حق میں کرتا ہے اب یہ اقبال ڈار صاحب جو ہے دوزار بارہ میں پارٹی بنا کے خان سے نراز ہوئے کہ کیوں جاگیدار وڈیرے جیسے دوزار گیرے میں آپ کو باتا سنامی آگی تھی اس میں پارٹی میں کسی کو پتن لگ رہا تھا کون کو نہ جانگیر ترین شگر مافیا آگیا علیم خان قبضہ گروپ آگیا ایون جاوید حاشمی جی کو بھی یہ رانگ نمبر سمجھتا تھا وہ بات میں ساری باتیں ٹھیک نکلیں خان سے اختلافات بشک جتنے مرضی ہوں پارٹی میں اتنا بڑا عوامی سمندر سنبھالا نہیں گیا غلط لوگوں کے آنے کے بعد جو آج اللہ نے چھلن نہیں ایسی لگائی سارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے خود بخود اللہ نے نیٹ ان کلین کر دیا عمران خان تحریک انصاف کو اس نظریہ کی دوبارہ ضرورت پڑی تو اس شخص نے پارٹی خان کے حوالے کر دی یہ بہت بڑی بات تھی تحریک انصاف نے جو اعلان کیا کہ اختر اقبال ڈار کا اس کے بعد پھر جیو نیوز نے چیئرمن سے منصوب جیلی خبریں پھلانا شروع کی کوئی انہیں پتہ اغواہ ہو چکے جواب نہیں دے سکیں گے اب انہیں عمران خان کہاں سے اتحاد کریں گ کہاں سے ٹکٹ جاری کریں گے ان سے اب بات تو ہو نہیں سکتی تو یہ ساری دو نمبر ورداتیں اس طرح کر جائیں گے لوگ پہلے بھی ٹی وی تو دیکھتے نہیں چاہر حرف بیچ کے خبروں کو بھی بھول جاتے ہیں اب میڈیا کی اس وقت لڑائی شروع ہو چکے دیکھیں سوشل میڈیا کے جتنے بھی کی بورڈز وارئیر ہیں اب یہ ان کا کام ہے ویڈیوز بھی بنائیں خود بھی لکھیں لکھ بھی نہیں بول بھی نہیں سپورٹ کریں اس نظریہ کی جنگ کی اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں جتنے بھی غ بیر معروف یا مشہور یا بڑے لوگ یا جو اپنے اپنے حصے کا کام کریں آپ بھی کریں بلے باز کے نشان کو مشہور کریں کیونکہ تحریک انصاف اب یہ ڈریکشن دے رہی ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق دیکھیں شام آج سات بجے ختم ہو جگہ ہے ریٹرنگ افسران کا وقت اب اگلے پندرہ دنوں میں کمپین چلنی ہے لوگوں کو ہر جگہ بیٹس مین نظر آنا جائے اب اغواہ کی بات میں آگے چل کے کرتا ہوں لوگوں کے ذہن میں سوال تو ہیں بہت سے ہیں کہ ہاتھ میں پ دوار کینسل نہ کر دیں تحریک انصاف کا بلہ انہوں نے چھین لیا پارٹی کے انہوں نے 36 بڑے رہنمار لیڈرشپ روپوش پریسر گوھر کے گھر پہ حملہ خان جیل میں ساری پارٹی لیڈرشپ جیل میں جو ٹکٹ جمع کروانے نہیں دیتے جو ریٹرنگ افسران ہے وہ ملتا نہیں ہے جو مل جائے تو رسید نہیں دیتا ہے رسید مل جائے تو پولیس والے باہر ہلکے ہوئے میں چھین لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھیں آپ کو بس کونسی آپشن بچتی ہے ر رسک تو ہوگا ہر حال میں رسک یہ رسک ہے یہ تو بونس پر آپ کھیل رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا لیڈرشپ ساری جیل میں یہ تو پارٹی عوام کے سل پر چل رہی ہے اگر عوام نہ ہو تو یہ کب کے سرنڈر کر کے معاملات تیہ کر کے پیچھے اٹھ جاتے ہیں یہ تو خان کی ایک دلیری اور بہادری کو سلام کریں اور ایک عوام کو کریں اب وہ ان کی چالوں کا مقابلہ کر رہے ہیں دیکھیں راجہ بشارت جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے ٹکٹ چھین جا رہے ہیں وہ وزیر قانون بھی تھا طاقت ور شخص بھی تھا اب اس الیکشن میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ان کی پہلے میں آپ کو واردات بتاؤں جو یہ واردات کرنا چاہ رہے تھے جو رکھی اب یہ کیس جانبوچ کا لٹکاتے رہے دو گھنٹے کا کیس دو دن میں لگا دیا وہاں سوئے ہوئے جاج بیٹھے ہوئے قیقت میں سوئے ہوئے ہیں جانبوچ کے اس لئے لٹکایا کہ ان کی حرکتوں سے آپ کو نظر آنے کے واردات کیا کریں گے ساڑھے چھے بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے اب تک بلے کا فیصلہ نشان نہیں کیا ساتھ بجرے ٹرننگ افسران اٹھ جائیں گے انہیں لگتا تحریک انصاف کو آدھے سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ ٹکٹ جمع نہیں کروا سکیں گے اور پھر وہ الیکشن میں بلے کا نشان موجود ہی نہیں ہوگا تحریک انصاف کے کری خبر تین دن پہلے آ جاتی انہوں نے بلے کا نشان پرنٹ کر دینا تھا تاکہ ووٹر کنفیوز ہو بلے کا نشان پر مور لگاؤں یا بلے باز پر اب دونوں نشان سامنے تحریک انصاف کو بلے کا نشان انتخابی نش نشان جان بوجھ کر پرنٹ نہیں کرتے رہے اللہ نے وہ اس میں بہتری نکال دی ان کی سازشنا کام ہوگی اب جو بلینک ٹکٹ ایشو ہوا تھا تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے بلے باز انتخابی نشان جسے یہ چھین بھی نہیں سکتے وہ جمع کروا رہا تو بیلٹ پیپر پر وہی نشان ہوگا جو بلہ پہلے سے منظور نہیں کر رہے تھے نشان اب تحریک انصاف کو کالا دم قرار دیا ہو انہوں نے ویسے بھی قاضی فائز کو نظر آ رہا ہے کہ بلے کا نشان ابگر وہ بحال بھی کر دے اب تو اب دعا کریں وہ بلہ واقعی ان سے چھین لے تحریک انصاف سے بحال کر دے تو پھر انٹرا پارٹی تقسیم کرے پھر معاملہ تھوڑا سولچ جائے گا بیلٹ پیپر پھر امیدوار جو غلط فہمی میں چھپ سکتے ہیں اب ان کے فیصلہ آنے تک رٹننگ افسلام کا وقت ویسی ختم ہو جائے گا تو حامد خان صاحب نے تو ٹھیک کیا ویسے کیس کو لٹکانا چاہیے جتنا لٹکا سکتے ہیں ان کی یہ بہت بڑی چال یہاں پہ کہ تحریک انصاف کے س امتحان بھی ہے کہ یہ جو بلے باز کا نشان ہے اسے اب بیٹ کے اوپر لگائیں ہر صورت میں اب قاضی صاحب بلہ خود بھی لے لے چاہے کھیلیں جو مرضی کریں تحریک انصاف کو بلہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ جماعت اب کال ادم بھی کرتے ہیں تو تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑتا فائدہ ہوتا ہے تحریک انصاف بلکہ اس کی سماعت کی درخواست کل کرے حامد رضا صاحب نے تو خان صاحب نے کہا بھی تھا شاید لیکن قاضی فیصل کہتا ہے نہیں آج فیصلہ کروں ہوا کیونکہ اس کی اصل وجہ کیا ہے وقوے میں تحریک انصاف نے تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ یہ واردات کر رہا تھا تحریک انصاف نے اسے رگڑا لگایا اس لیے اس کا انداز بدل چیمبر میں اٹورنی جنرل نے آ کے ساری معلومات دے دی کہ جی ادھر تو واردات ڈال دی ہے تحریک انصاف نے اب اس کی وہاں پہ آپ کو پتا ہے مطلب معاملہ خراب ہو گیا ٹکٹ جمع کروا کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ساتھی کہا دیا اپلوڈ بھی کرے ریکارڈ محفوظ بھی کرے اور تمام صاف شفاو الیکشن کی کلائی کھولنے کے کام آئے گی بہت سے علاقوں میں انہوں نے دفاتر بند کر دی اور ہڈی کی طرح جس طرح وہ کسائی کے پھٹے کے نیچے تھے تین چار ہلکے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں ابھی شازیہ ترین کا بیٹا نصراللہ جان اسے بھی اغوا کر لیا اور یہ وارداتیں دیکھیں اوپر سے ریٹرننگ افسران کو لیٹر لکھ دیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ حلف نامہ مانگے جو ایک پارٹی کا ہو کے دوسری پارٹی کے نشان پر جمع کر حالانکہ تحریک انصاف کو تو انہوں نے کال ادم قرار دیا ہوئے قانون کہتا ہے کال ادم پارٹی کا تو میمبری نہیں اب اپنی مرضی سے انتخابی جو ٹکٹ ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ سب نے آزاد کروائے ہوئے اس نوٹیفکیشن کا منشی الیکشن کمیشن کے ممبران نے فورا اپنے دستخط مٹا کے لگا کے اس کو اوپر جھوٹے افسران سے دستخط کروا کے یہ حکم نامہ بھیج دیا بڑا خطرناک تھا اور تحریک انصاف کا پلین بھی آپ کو پتہ اسی سے متعلق تھا اب حامد خان فوراں ریلیف کے لیے وہاں بات کریں گے اب الیکشن کمیشن کا جو حکم نام ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے آٹومیٹکلی اس کی سب سے بنیادی وجہ دیکھیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا سربراہ ہے آصف زرداری بلاول بٹو کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے سیڈیٹر ساجد میر جمعیت اہل حدیث کا سربراہ ہے لیکن وہ نوازشیو کے ٹکٹ پر لڑا ہے اس طرح بہت سے ایسے لوگ افسر تیہ کاری نہیں سکتا کہ کون سا بندہ کس جماعت کا رکن ہے اب جسے بلے باز کا نشان نہیں ملے گا وہ عدالت میں جا کے واضح طور پر پیشلی تاریخ میں کوئی اپنا استیفہ دے سکتا ہے جی میں نے تو تحریک انصاف چھ دن پہلے ریزائن کر دی میں نے تو وہ استیفہ یہ میرا استیفہ پڑھا ہوگا پیشلی تاریخ میں تو اسکندر سلطان راجہ کے والد صاحب یہ چیز بیریفائی نہیں کر سکتے کہ استیفہ آج جمع ہوا ہے دیس دن پہلے تو الیکشن کمیشن کے آرڈر میں تو بیٹسمن جو بلے باز متاثر نہیں ہوگا اب تحریک انصاف کے کاغذات جو آزادانہ طور پر جمع ہوئے ہیں اور جب یہ نظریاتی ہونے کا جمع کروائیں گے تو آر او تیہ نہیں کر سکتا کہ یہ تحریک انصاف نظریاتی کا یا تحریک انصاف کا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کی لڑائی ہے اس میں دیکھیں یہ ایک لڑائی ہے اس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے تحریک انصاف کے نشستے کم کرنے کی وعدات ہے اب تحریک انصاف نظریاتی کے طور پر ایک جماعت بھاری ایک س اس میں سامنے آئے گی مستقبل کے حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں آپ کا کام ہے کوشش کرنا نتیجہ اللہ پہ ہے خان وہی کر رہے ہیں عوام وہی کر رہے ہیں یہ اپنی وعداتیں کر رہے ہیں پاکستان دن میں دن پیچھے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے تو کوئی انصاف کی معنیہ کو پہلے دن سے کہا کبھی توقع کرے ہی نہ یہ اپنی لائف ٹرانسمیشن سینسرشپ نہیں روک سکے آج بریسٹر گور کے گھر پر حملہ ہوا جب وہ کھڑا ہوا وہاں سپریم کورٹ میں دلائل دے چار ڈالے اس کے گھر پہنچ گئے بریسٹر گور نے چیف جس سے میرے گھر میں چار ڈالے پہنچ گئے چھاپا مارا ہے چیف جس سے کہتا ہے ہم کوئی ایسا چوت نہیں ہے اب دیکھیں اندازہ کریں اب بریسٹر گور جب بات کرنے لگا ان لوگوں پر کس نے چھاپے مارے نام لینے کی کوشش کی تو وہاں ہی دم ٹرانسمیشن بن اشتہاریوں کے نام پر تحریک انصاف نظری آتی کہ اصل میں یہ چیرمن اکبال اختردار کو ڈھونڈ رہے تھے انہیں شک تھا بریسٹر گور کے گھر پر ہے اب یہ عدالت سے وہ نام مانگتے ہیں کہ آپ کون سے اشتہاریوں کو ڈھون لے تو نام تو یہی ہے تحریر جواب وہ تو اشتہاری تھا ہی نہیں اب یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سخت رد عمل ہے کہ ایسے شخص کو انہوں نے فوراں سنسرشپ کر کے سپریم کورٹی کا روائی روکی تو قاضی فائز خود کہتا ہے میں تو ابھی منت سماجت کر رہا ہوں کہ الیکشن کروائیں نہ قانون پر عمل کرے تو میں کیا کروں قاضی صاحب سے مدبارہ گزارش ہے آپ وہ کریں جو جج اجاز حضر حسن نے کیا مظاہر نقوی نے کیا استیفہ دیں گھر جائے ڈرامے نہ کریں پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کے نگران چیئرمن کے گھر چھاپا پڑتا ہے نئی پارٹی سے اتحاد ہوتا ہے اس کے چیئرمن کو اٹھا لیتے ہیں بیریسٹر گور کی آواز ایک پختون کی آواز اپنی بیوی پر تشدد کیا بھرائی ہوئی تھی بڑا افسوس اور دکھ ہے وہ شریف آدمی ہے روح حسن بھی موجود باقی لوگ بھی موجود یہ جس طرح ریٹرننگ افسران کو بند کر رہے ہیں دفتر اس لیول پر گرے ہوئے ہیں یہ لوگ لیکن اس لیول پر کافی عرصے سے گرے ہوئے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بیرسو گور دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گئے وہاں کیس بھی ابھی تک چال ہے نورین کو بھی بلا لیا سب کو بلا لیا انہوں نے سب کی باتیں سننی نہیں سننی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی نہیں سننی تھی اچھا یہ نظریاتی کا ہے یہ ڈھونڈ رہتے ہیں کوئی ریکارڈ مل جائے کوئی ممنوع فنڈ کروں گا تو عوام دیکھے گی وہی ہوا اب یہ کوشش کریں گے کسی طرح اس سے کوئی لے لیں بیان لے لیں کچھ کر لیں لیکن اس کی ویلیو نہیں رہے گی ساڑھے ساتھ بڑی اس کی بیان کی ویلیو ختم ہو جائے گی اکبال اخترڈار کے اغوا کا معاملہ اس وقت پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں دیکھیں جس طرح انہوں نے پھر جیو سے اس کے نام پر خبر نے لگوائی اب وہ ساری ان کی تردید کرتا لیکن انہوں نے فورا اس کو غائب کر دی جی میں تو وہ خان کا مخالف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ خان اور اس کے درمیان تیہ ہوا ہوا تھا اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کرنی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما عمران خان اور جس طرح ان کے ساتھ قانون انصاف کے ساتھ کھلوار ہوا اب تو ویسے پاکستان میں قانون انصاف کا نام ہی نہیں لینا چاہیی حقیقت میں آپ تا ہوں لیکن چونکہ خان ابھی تک قائم ہے تو اس لیے پوری قوم قائم ہے آپ اپنے حصے کا کام کریں ان چیزوں کی کوئی ف خشید کی حمایت پر جس نے پریس کانفرنسی خان نے کہا وہ ہم اسے ٹکٹ نہیں دیں گے امتیاز عالم ڈار کا ٹکٹ بھی واپس لے لیا وہ ایک دوسری پارٹی ہے شہر حضر مروت نے ٹویٹ کی خان سے ڈیالا جیل میں ان تمام ٹکٹ کے معاملے پر لوگوں سے بات چیت ہوئی اب دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ آزاد بھی لڑیں گے تو بھی جیت جائیں گے سب کو پتا ہے کون کس کا بند ہے ہر حلکے کو پتا ہے تین تین چار چار بھی کھڑے ہوں گے سب کو پت تقسیم ہوتا ہے لیکن آپ کو حل نہیں رہا رزق نہیں رہا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے نشستیں انہوں نے کم کرنی تھی خان تو دیکھیں سخی آدمی ہے دوزہ اٹھارہ میں کہتا ہے اٹھارہ نشستیں کم کی میرے خال میں چالیس کم کی تھی انہوں نے جو واردات کی تھی تو ابھی بھی جو یہ واردات کر رہے ہیں اس پہ یہ اپنا پورا زور لگائیں گے اب عمران خان نے ایک اکانومس کے آرٹیکل کا بھی کہا کہ میری وی لاک سے نکال کے چیزیں بتائیں گی ڈکٹیشن تھی زبانی اور خان نے ا سوال پوچھا میڈیا پر میرے بارے میں بات ہوتی ہے میڈیا کے صحافیوں نے کہا خان صاحب ایک ہی بات ہوتی ہے پورے میڈیا میں عمران خان پر اس پہ خان بلا حیران ہوا اور میں اس پہ حیران ہوں خان کیسے حیران ہوا کہ اس کا نام میڈیا میں اس کا نام ہی تو نا اور کس کیوں نہیں اور علی باکر نجفی کی دالت میں کیس بھی لگا ہوا ہے تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے پلان سی یہ ہے کہ آزاد امیدوار سارے لڑے گے اور آزاد ام موکس کریں بیٹسمن جو ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بلا پکڑا ہوتا ہے تو آپ بیٹسمن کو یاد رکھیں اس پر ٹھپے ماریں انشاءاللہ اور اس ہاتھ اس کی مہم چلائیں کسی کو اغواہ کریں کسی کو اٹھائیں جو مرضی کریں آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور جو انشاءاللہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہونا تو وہی آخر میں ہے تو اس لئے ان چیزوں کی فکر کیے بغیر آپ اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ پاکستان کا حمیوں ناصر ہو اور ان کی غدر سے پاکستان کو محفوظ رکھ اپنا خیال رکھیں اگلے انٹرویو ہے میرا بڑا اہم انٹرویو ہے پوسیبل ہے کہ بیریسٹر گور میرے ساتھ ہوں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ